جہاں پر بجٹ پر سمواد فرچولی کیا جا رہا ہے اس وقت جے پی نرڈا سمدد کر رہے ہیں ان کو ان کا باردرشن ملے والا ہے جو ڈیولپنٹ پروجیکٹس جس کے بارے چرچہ کی گئی ہے وہ آنے والا سبے میں ہم نے دیش کو ایک نئی چاہیوں پر لے جانے کا ایک سنکلت ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ماردرشن میں آرپی کرشنی سے دیش مجبوط ہو رہا ہے اور ہمیں ہی کروڑوں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ماردرشن آرپی کرشنی سے کس طریقے سے دیش کا بکاس بڑھ رہا ہے اور اس کو آرپ آگے بڑھانا ہے اس کا ہم سب کو آج ماردرشن ملے والا ہے ہمارے آدمیر گھر عرض بیوستہ ان پر اس پششے پر ان کو ماردرشن ملے گا میں آپ کے اور ان کے بیچ میں زیادہ دین نہ رہتے ہوئے میں ان سے نیویدن کروں گا آدھرنی کی بھانتری سے کہ وہ ہم سب ہی کارے کرتا ہوں کا ماردرشن کریں اور ان کو میں یہ وشوہ سے دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروڑوں تارے کرتا آپ یہ بتائے راستے پر تیل کر دیش کو مضبوطی پیدا کرنے میں اپنا پورا یہ پیدا کریں گے انہی شفتوں کے ساتھ میں آدھرنیر گھانتری کو نمت کرتا ہوں آمت کرتا ہوں کہ وہ ہم سب ڈانواز ڈانواز ڈانیوی AM site jack Jay ��تہ نمسک sven ڈیس بھر سے جڑے بھارتی جنتہ پارٹی کے سبھی کارکرٹنوں کا بہت بہت ابھیبادن میں سب سے پہلے تو ہماری پارٹی کے راستی ادھیکش سیمان نڈڈا جی کا بہت آبھاری وقت کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس کارکم کے رچنا کی اور مجھے بھی خاص کر کے بجیٹ کی پیچھے ہماری سوچ کیا وہ پارٹی کے کارکرٹانوں کے سامنے سامنے پرستود کرنے کا اوثر دیا ہے بیسے کل نرمالا جی نے بہت ہی خوبصورتی بہت ہی اچھے ڈنس اور بڑی کوشش کر کے کم سمیں بجیٹ کے کچھ پہلوں کو ہمارے سامنے بجیٹ سپیچ ہے پورا بجیٹ تو سمبگ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بجیٹ اپنے آپ تک بہت بڑا دستاویج ہوتا ہے بہت بارکیاں ہوتی ہے اور صدر میں میں بھی آج آپ سے جو بات کروں گا وہ بھی شاید بجیٹ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ بول پاؤں گا کیونکہ اس میں اتنے ویشے ہوتے ہیں لیکن جب بیبھاگوار چرتائے ہوتی ہیں اور یہ سال بھر کا کام ہے اس کو ایک ڈھنٹے میں بتا دینا بڑا کٹھین ہوتا ہے پھر بھی جب اردک جی نے کہا کہ اس کے پیچھے سرکار کی سوچ کیا ہے جب آپ بتائیں تو اچھا ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پارٹی کا آدیش میرے سار آنکھوں پر ہے اور آج لوگ سب بھاوی دوپر کے بات ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آج صبح ہم بات کر سکتے ہیں تو پھر اس لئے آج آپ کے بیش آنے کا مجھے موقع ملا ہے ساتھیوں آج دیش آجادی کے پچتربے ورش میں اور اس سمائے سو سال میں سو سال میں آئی سب سے بڑی ویشوک مہا ماری سے آج ہندوستان لڑ رہا ہے کورونا کا یہ کالخن پوری دنیا کے لیے انیک چنوٹیاں لے کر کے آیا ہے اور ایک پرکار سے دنیا اس چورہے پر آ کر کے کھڑی ہے جہاں پر ٹرننگ پوائنٹ ڈسٹیل ہے آگے جو دنیا ہم دیکھنے والے وہ بیسی نہیں ہوگی جیسی کروڑا کال سے پہلے تھی جیسے دویتیہ ویشوید کے بعد سیکنڈ والڈ وار کے بعد پوری دنیا میں بہت بدلاؤں آئے پورا ورلڈ آرڈر بدل گیا ویسے ہی کورونا کے بعد دنیا میں بہت سارے بدلاؤں کی سمبھاؤنہ سمبھاؤنہ ہے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی سمبھاؤنہ ہے اور اس کے پرارم بھی سنکیت نظر بھی آنے لگے ہیں ہم سب نے اس بات کو مارک کیا ہوگا انیک کونے سے سنا ہوگا بہت سی چیزیں پڑی ہوگی اور آپ بھی دنیا میں کہیں جاتے ہوں گے ملتے ہوں گے تو آپ بھی انوہو کرتے ہوں گے آج بھارت کی طرف دیکھنے کے ویشوکی نجریے میں بہت بڑا بدلاؤں آ رہا ہے بھارت جیسے ویشال دیش کو لوگتانترک دیش کو اور اتنے بڑے سماج میں اتنی بڑی بیویتتاؤں کو سمالتے ہوئے چل رہے دیش کو اب دنیا دنیا کے لوگ بھارت کو ادھیک مجبوت روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس لیے پورا وشو بھارت کے لیے نئے سرے سے جب دیکھ رہا ہے تو ہمارے لیے بھی آوشک ہے کہ ہم ہمارے دیش کو تیج گرتی سے آگے بڑھائے انیک بھید چھتروں میں بڑھلاو لائے مجبوتی لائے یہ سمائے نئے اوثروں کا نئے سنکلپوں کی صدی کا سمائے ہے بہت ضروری ہے کہ بھارت آتمندر پر بنے اور آتمندر بھارت کی نیو پر ایک آدھونک بھارت کا نیرمار ہو جسا میں نے پہلے کہا نیرملا جی نے جو بجیٹ پیس کیا ہے ہم دیکھیں پولٹیکل اینگل اگر ہم چھوڑ دیں تو جو آرکھ ڈیبیٹ پیشے کے لوگ ہیں سمار جیون کے لوگ ہیں اکھواروں میں بھی دیکھیں گے کل ٹیوی چنلوں کی ڈیبیٹ میں دیکھیں گے بجیٹ کے ڈیبیٹ کا بہت سواگت ہوا ہے بہت سرانہ ہوئی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس بجیٹ میں دیش کو آدھونکتا کی طرف لے جانے کی دشا میں کئی مہتوپن قدم ہے ساتھیوں جب ہم آج کے بجیٹ کی چرچہ کریں گے تو ساپیش بھی ہوتی ہے کچھ تو پرانی باتوں کی تلنا کریں گے تب پتہ چلتا ہے بیتے سات ورسوں میں جو نرنے لیے گئے جو نیتیا بنی پہلے کی جن نیتیوں میں گلتیوں کو سدھارا گیا اس وجہ سے آج بھارت کی ارث ववस्ता का निरंतर विस्तार हो रहा है 68 साल पहले भारत की जड़ीपी एक लाग 10,000 करोड रुपी की थी आज भारत की अर्थ ववस्ता दो लाग 30,000 करोड के आसपास की है वर्ष 2013 चौदा में भारत का एक्सपोर्ट 2,50,000 करोड रुपी होता था आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड रुपी के आसपास पहुचा है साथ साथ पहले करीब 275,000,000,000 का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व 630,000,000,000 को पार कर गया है वर्ष 2013 में देश में 36 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश एफडिया ही था पिछले साथ ये 80 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थववस्ता की मजबूती से दुनिया का एक विशेश